بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سکرین پر آپ کو انوریکس کمپنی کا وی ایم تری پوائنٹ ٹو ہائیبرڈ انورٹر نظر آرہا ہے اس سے پہلے مختلف قسم کے انورٹرز کی انباکسنگ آپ نے دیکھی ہوگی باشمول اس کے انشاءاللہ اس کو ابھی ہم اوپن کریں گے اور یہ ٹوٹل اس کی جو کارکردگی وقت کے ساتھ رہے گی کوشش ہوگی کہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا ہوں تاکہ جن بھائیوں کا ذہن ہے کہ وہ سولر کی طرف آئیں تو ان کو رہنمائی مل سکے ان کو پتہ چل سکے کہ کیا ان کے لیے اس میں کوئی بینفٹ ہے یا نہیں اس میں میں یہ ضرور منشن کرنا چاہوں گا کہ یہ جہاں تک میرے اس وی ایم تری تک پہنچنے کی رستہ ہے وہ ہمارے ملک پاکستان کے جو ہیں شاندار یوٹیوبرز جو سولر کے لیے کام کر رہے ہیں ان میں میں کراچی سے سیاہ بھائی مدسر بھائی جنگ اور عظیم بھائی کجرہ والا کو میں ضرور منشن کروں گا اور میں کیسے بھول سکتا ہوں کہ تاہر بھائی جو ڈی جی خان میں ہوتے ہیں انہوں نے بھی بہت ہی زیادہ جو ہے گائیڈ لائنز دیں جس کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا اور انہیں کے ہی مشفروں کے ساتھ چلتا ہوا میں نے اپنے گھر کے لیے یہ ڈیزائن جو ایک بنایا ہے سولر پاور کے لیے وہ 3.2 کیپیسٹی کا میں نے سولر سسٹم ڈیزائن کیا ہے اس میں کچھ پلیٹس میں ایڈ کر رہا ہوں جو کہ میں آندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو دکھاؤں گا کہ وہ بھی انشاءاللہ تعالی میں کوشش کروں گا کہ خود سے انسٹال کروں لیکن ظاہری بات ہے اس سب کے ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ سیفٹی فرسٹ یہ کام ٹیکنیکل بھی ہے اور ڈیفینٹلی خطرناک بھی ہے تو وہ ساتھی جو اس کام کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتے تو وہ ڈیفینٹلی ہنڈر پرسنٹ کسی نہ کسی کالیفائیڈ پرسنٹ کو اپنے ساتھ سرویسز کے لیے ہائر کریں تو انشاءاللہ اس کو اب اوپن کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دبے کے اوپر لکھا ہوا ہے یہ سب کچھ تارف تو پہلے سے ہوگا بھائیوں کے پاس اس کا یہ تھرڈ جنریشن اس کی سمارٹ انٹیلیجنٹ سولر انورٹر ہے اور ریموویبل ال سی ڈی ہے ایم پی پی ڈی بیس سولر چارجر ہے جو سب سے اہم بات ہے بلیوٹوث وغیرہ اور مختلف فیچرز ہیں اس کے اگر ہم ڈیٹا شیٹ کی طرف چلیں تو ڈیٹا شیٹ جو اس کی ہے وہ بتاتی ہے ہمیں کہ دو سب تیس وولٹ انپورٹ ہے اس کی اور مینلی فیفٹی ہرٹس کی اس کی فریقونسی ہے فریقونسی رینج آؤٹپوٹ ٹو تھرٹی ہے سرج پاور جو ہے اس کی تقریبا چون سٹھ سو وولٹ کی ہے اور پیور سائن ویو ہے چوبیس وولٹ اس کا بیٹری سیٹ اپ ہے یعنی کہ دو بیٹری ہیں لگیں گی ایم پی پی ٹی چارجر ہے اور چار ہزار وارٹ تک کی ہم اس کے ساتھ پلیٹس لگا سکتے ہیں پانچ سو وولٹ میکسیمم اس کو ڈی سی کے دے سکتے ہیں ایٹی ایم پیئر تک کا اس کا چارجر سولر پر کام کرتا اور اے سی کے ساتھ سکسٹی ایم پیئر اور یہ ہے اس کا ساری سپیسیفیکیشنز جو آپ نے دیکھی بلکہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے صرف ایک دفعہ ہلکا سا ریویو دیا ہے آئیے اب انشاءاللہ اس کو کھولتے ہیں اور اس کو بسم اللہ الرمان الرحیم جی دوستو اچھا تو دوستو یہ تو ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جس چیز نے مجھے حیران بھی کیا اس کی پرائس 54,000 ہے اور اس کے ساتھ یہ بیٹری کیبلز جو ہیں یہ مجھے الگ سے پرچیز کرنا پڑی جو کہ الگ سے مجھے اس کے لیے اتنی بڑی پرچیز کے ساتھ 500 روپیہ یہ بھی خرچ کرنا پڑا اپنی بیٹری کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہ برحال گلہ ہے میرا انبریکس کمپنی کے ساتھ اور جناب یہاں پر انہوں نے دیا ہے یہ کچھ کنیکٹرز دیئے ہیں انہوں نے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور ساتھ میں یہ کمکیوٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے ایک ڈیٹا کیبل ہے ورنٹی کارڈ ہے جی دوستو آپ کے سامنے ہیں اس وقت یہ اس وی ایم تری 3.2 کا آپریشنل سیٹ اپ یہاں پر سارا نظام ہے جس میں تمام تارے مقیرہ لگتی ہیں ادھر یہ پینلز کی لائنز لگیں گی پوزیٹیو نیگٹیو یہ بیٹری کے پلس مائنس ہے اور اسی طرح سے یہ اے سی آؤٹ ہے دونوں اور یہ تین جو پلگ ہیں یہ نشان یہ تینوں اے سی ان کے ہیں اور یہ باقی دو فینز لگے ہوئے سسٹم کو تھنڈا کرنے کے لئے اور یہاں پر ادھر مینشن کیا گیا ہے کہ مائنس کونسا ہے ٹرمینل اور پوزیٹیو کونسا اسی طرح یہاں پر بھی مائنس اور پوزیٹیو دونوں کو مینشن کیا گیا ہے یہاں سے ابھی کیبلز وغیرہ دیکھ تو اس کو انشاءاللہ کنیکٹ کیا جائے گا تو دوستو اس کو ابھی انشاءاللہ ہم انسٹال کریں گے اور اس کے علاوہ پلیٹس کی جو انسٹالیشن ہے اس میں بھی کوشش کروں گا جو آپ کو شو کر سکو اور گائے بگائے اس کی افیشنسی کے بارے میں بھی ضرور کوشش کروں گا کہ آپ کو اپڈیٹ دیتا رہا ہوں تاکہ آپ اندازہ لگا سکے کہ اس کو انسٹال کرنے کے بعد کیا بینیفیٹس ایچیو کیے جا سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اگر آپ مناسب سمجھیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آگے جب بھی بڑھتے رہے تو نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس کے علاوہ آپ ساتھ جو اس کے گھنٹی کا بٹن ہوتا ہے اس کو اتباع دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اور آپ اپڈیٹ دیکھ کر فیصلہ کر سکے کہ کیا آپ کو سولر سسٹم میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ